جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ عمران خان کے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مطلب فیس بک سے مطلب انسٹاگرام سے مطلب سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس اکاؤنٹ سے ایک نعرہ سامنے آیا ہے وہ نعرہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ توشا خانہ کیس میں سزا موطلی کے بعد اب یوں لگ رہا ہے کہ کسی دن سائفر کیس میں بھی عمران خان کو ریلیف مل جائے گا سائفر کیس میں بھی عمران خان اور شاہ مکریشی کو ریلیف ملنے کا امکان ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس پر بھی بات کریں گے اور بتاؤں گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اور اس پر بھی بات کریں گے کہ چھے ججز کے خط پر سپریم کورٹ نے جو بنایا سات رکنی بینچ اسے طریقے انصاف نے ہم خیال ججز پر مشتمل بینچ کہہ کر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے لیکن ان تینوں اہم موضوعات سے پہلے ایک اپنی ذنی پریشانی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور میں ان تمام لوگوں کے سامنے یہ ذنی پریشانی رکھ رہا ہوں جو اہلِ علم ہیں اہلِ عقل ہیں دانشور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بات کے اندر سے بات نکال سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ ان تمام لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر کی اینک لگائے بغیر دور دیکھ سکتے ہیں ان سب کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں ذرا میری رہنمائی فرمائیے گا اور بتائیے گا کہ یہ محض اتفاق ہے یا ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے سوال میرا یہ ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے یا ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے کیسے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سنیئے اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں نیب کا عمران خان اور بشرا بی بی کے ریلیف پر اتراز نہ کرنا ہائی کورٹ کا نیب کی تعریف کرنا اور پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی سزائیں موطل کر دینا توشہ خانہ کیس میں اور رہائی کا حکم جاری کر دینا یہ محض اتفاق ہے یا ہواوں کا رخ بدل رہا ہے آگے سنیئے بشرا بی بی کا بتانا اڈیالا جیل میں ایک سوناوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں کو بشرا بی بی کا بتانا کہ گو کہ مجھے پہلے ٹوائلٹ کلینر ملا کر دیا گیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے خانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا تین کترے ٹوائلٹ کلینر کے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے شوکت خانم کے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ ہونا چاہیے اور مکمل انکوئری ہونی چاہیے لیکن بشرا بی بی نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب مجھے بڑی عزت دی جا رہی ہے بنی گالہ صاحب جیل میں اور میری مرضی کے مطابق کھڑکیاں بھی کھول دی جاتی ہیں واک بھی مجھے کروائی جاتی ہیں پہلا میں نے آپ کے ساتھ میں پوائنٹ رکھا کہ نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ کیس میں سزائیں موطلی پر اترازی نہیں کیا اسلام ودائی کوٹ میں دوسرا رکھا بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھے بنی گالہ صاحب جیل میں عزت دی جا رہی ہے اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ مانا جا رہا ہے تیسرا آ جائیے عمران خان اور بشرا بی بی کے مسلسل اسرار کے باوجود نہ صرف بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا رہا بلکہ کوشش کی جا رہی ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ اب یہ کنفرم نہیں ہوا لیکن ایسا سنا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو بھی بنی گالہ سب جیل میں رکھا جائے اب کیا یہ محض اتفاق ہے یا ہواوں کا رخ بدل رہا ہے یاد رہے کہ جیل حکام نے کہا تھا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں نہیں منتقل کیا جا سکتا اور اڈیالہ جیل میں خواتین قیدیوں کی گنجائش نہیں ہے اس لیے نہیں منتقل کیا جا سکتا سیکیورٹی کا تو پھونڈا اور مز کا خیز بیان ہے کیونکہ جس جیل میں عمران خان پرویز الائش اور شامل قریشی اور فواد چودری موجود ہوں اور اتنے لوگ موجود ہوں وہاں بشرا بی بی کونسی بڑی عمران خان سے بھی بڑی شخصیت ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی وجہ اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا اڈیالہ جیل میں خواتین قیدیوں کی گنجائش نہیں رہی یہ بھی مز کا خیز اور بھونڈا جواز ختم اس وقت ہو گیا جب اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا کہ آپ نے ہی رپورٹ پیش کی ہے کہ بشرا بی بی کو سزا ہونے کے بعد سے اگلے کچھ دنوں میں آپ نے ایک سو اکتالیس قیدی خواتین کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا ایک سو اکتالیس قیدی خواتین اور اڈیالہ جیل میں آئی ہیں تو جب آپ کہہ رہے تھے کہ گنجائشی نے یہ خواتین قیدیوں کی تو یہ ایک سو اکتالیس کیسے آگئی اور جب وہ آگئی ہیں تو ایک بشرا بی بی کو کیوں نہیں رکھا جا سکتا تو یہ جواز دونوں تو بلا جواز تھے مز کا خیز تھے بھونڈے جواز تھے لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا اور امران کیوں سنا جا رہا ہے کہ امران خان کو بنیگالہ صاحب جیل میں منتقل کیا جائے آگے سنیں اڈیالہ جیل اکام جو کبھی دو ہفتے کی پبندی لگا دیتا تھا کہ امران خان سے کوئی نہ ملے جو عدالت سے حکم لے کے آتے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کہ امران خان سے ملنا ہے اور اڈیالہ جیل کے بار ان کو روک لیا جاتا تھا ملنے نہیں دیا جاتا تھا جو ایک کاغذ بھی اندر نہیں لے جانے دیتے تھے امران خان سے ملنے کے لئے جو امران خان سے ملنے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے جو امران خان سے نہ ملنے والوں دس میں سے صرف دو کو ملنے دیتے تھے اور وہ امران خان اور اس کی طریقہ انصاف اور فیملی ممبر جو روز شکایتیں کرتے تھے کہ ہمیں امران خان سے نہیں ملنے دیا جارہا وہی اڈیالہ جیل اکام اسی جیل اور اسی جیل کے اکام امران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور امران خان کی مرضی کے مطابق دو دن تیہ کیے ہیں منگل کو خاندان والے ملیں گے امران خان کو اور جمعہ رات کو امران خان سے وکیل ملیں گے یعنی وہ جیل اکام جو امران خان سے ملنے ہی نہیں دیتے تھے کسی کو عدالت کے حکم کے باوجود وہ امران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اب دو دن تہہ ہو گئے ہیں کہ کس کو کس دن ملنے ہیں کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہواوں کا روح تبدیل ہو رہا ہے آگے سنویں لور کورٹس میں اسلامباد کی لور کورٹس میں لاہور کی کورٹس میں یکے بعد دیگرے امران خان کو دس مقدموں سے بری کیا گیا ہے یہ ہیں جلاو گھراو کے مقدمے نو مئی کے حوالے سے مقدمے آل دو گو کے یہ من گھڑت مقدمے سے جالی مقدمے تھے ان میں امران خان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور یہ ایسی مقدمے تھے جیسے گجرہ والا میں ایک مقدمہ ہے جس میں اکیامن لوگوں کو پانٹ پانٹ سال قید کی سزا ہوئی ہے اس میں امران خان بھی نامزد ہیں پرویجلائی بھی نامزد ہیں اور اس میں علی امین گھنڈا پور مفرور ہے تو یہ نام ڈالے ہوئے تھے ان مقدموں میں لیکن ان مقدموں سے یکے بعد دیگرے بری ہونا کیا یہ میز اتفاق ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے آگے سنیے بریسٹر گوھر آمر ڈوگر اور عمر ایوب سپیکر قومی اسمبلی سے ملتے ہیں آیاز صادق سے اور پھر اچانک قومی اسمبلی میں عمر ایوب کو مان لیا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں یعنی پہلے تو یہی نہیں مانا جا رہا کہ سنی اتحاد یہ جو طریقہ انصاف والے جیتے ہیں یہ طریقہ انصاف کے لوگ ہیں سنی اتحاد کانسل کے لوگ ہیں یا آزاد لوگ ہیں اور ان کی مقصود نشستیں تک چھین لی گئیں لیکن پھر اچانک ان کو اپوزیشن مان کر عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر مان لیا گیا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہواوں کا رخ بدلنے جا رہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اب آجائیے موضوعات پر لمبی ہوگی ہے تھوڑی سی لیکن میں مقصر مقصر کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں یہ چند پوائنٹس آپ کے سامنے بڑے رکھنے ضروری تھے پہلا موضوع ہے کہ تحریک انصاف نے چھے ججز کے خط پر جو فائزیسہ قاضی اور سپریم کورٹ نے ساتھ رکنی بینچ بنایا ہے اس کو مسترد کر دی اور کہا ہے کہ یہ ہم خیال گروپ ہیں اور اس کا فل کورٹ بنایا جائے فل کورٹ اجلاس بلایا جائے سارے ججز کو شامل کیا جائے اور پھر لائیو سماتے ہوں بلکل لائیو سماتے ہونی چاہیے فل کورٹ بننا چاہیے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ اگر فل کورٹ ایک فیصلہ کر دے تو اس کی جو بعد میں اپیل ہے وہ کہاں کی جائے گی پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی قانون بننے کے بعد اب فل کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کوئی بھی فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف اپیل ضروری ہے اپیل ہو سکتی ہے تو وہ اپیل کہاں کی جائے گی اگر فل کورٹ بنے تو کیا فل کورٹ کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے یہ ایک قانونی نکتہ اس پہ ہمارے کچھ مائرین کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی اس لیے ساتھ رکنی بنا کہ جب اگر یہ کوئی فیصلہ کر دیں گے یہ ساتھ رکنی بینچ تو پھر اگر اس کے خلاف کوئی اپیل میں جائے گا تو یہ کیس نہیں سنیں گے دوسرے آٹھ جو باقی ہیں وہ ایک اس سے بڑا بینچ بنے گا پھر وہ یہ سنیں گا اس وجہ سے یہ ساتھ بنائے ہیں کہ یہ ساتھ جو ہیں یہ ساتھ جج کوئی فیصلہ کرتے ہیں ان چھے ججز کے خط پر اگر اس فیصلے کے خلاف کچھ جو فریق ہے ان کو اتراز ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اپیل کرتے ہیں تو پھر یہ ججز نہیں سنیں گے دوسرا آٹھ رکنی بینچ بنے گا وہ سنیں گا تو وہ پھر اس ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے کو دیکھے گا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساتھ رکنی بینچ بنائے اگر تو یہ قانونی نکتہ ویلڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ساتھ رکنی جو بینچ بنائے اس میں ہیں فائز حصہ قاضی منصور علی شاہ یا یا فریدی نئی مفغان جمال مندخیل اتر من اللہ اور مصرط حلالی یہ موزز جج سہبان ساتھ رکنی بینچ میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائز حصہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ تو ایک طرح سے اپنا مائنڈ شو کر چکے کس طرح کہ انہوں نے شبار شیف کو بلالیا تھا اور ان کے حوالے انکوئری کر دی تھی تو کیا آپ انکوئری کریں وہ تصدق جلانی شور مچا تنقید ہوئی تصدق جلانی صاحب پیچھے ہٹے چیف جسٹس صاحب نے یوٹن لیا سپریم کورڈ نے اور آز خود نوٹس لے لیا تو ان کو تو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ایک تو ان کو دونوں کو چیف جسٹس فائز حصہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوسرا جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاید وحید کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا جو کہ ایک دوسرا پوائنٹ آب ویو رکھتے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب کے یہ ان ججز کے خط پر تو لہٰذا اس بینچ میں یہ فل کوٹ بن سکتا ہے یا نہیں یہ تو قانونی نکتہ ہے کہ فل کوٹ بن سکتا ہے اور فل کوٹ ایک فیصلہ دیتا ہے اس کا اپیل ہوتی تو وہ اپیل کہاں جاتی ہے اور اگر نہیں بن سکتا تو پھر یہ ساتھ ٹھیک ہیں اور جب اس کے خلافیل ہوگی تو دوسرے آٹھ سنیں گے اگر یہ قانون ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو اس بینچ کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی اور منصول عشاء کو نہیں ہونا چاہیے تھا جسٹس منیب اختر اور جسٹس شاید وحید اور جسٹس عائشہ ملک ہونا چاہیے تھا بہرحال آج سے سماتیں شروع ہیں اور یہ کیس چلے گا اللہ کرے اس سے کوئی منطقی انجام نکلے اور ہم ازاد عدلیہ کی طرف بڑھے اب آجائیے سینٹ الیکشن کا میں بتاتا چلوں کہ سینٹ الیکشن ہو گئے ہیں کیپی میں نہیں ہوئے کیپی میں چونکہ گورنر کے کہنے کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود سپیکر کیپی اسمبلی نے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا اور مقصود نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھی جو دوسری جماعتوں کو دی گئی تھی ان کے حلف نہیں ہو سکے تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے کیپی میں ملتوی کر دی ہے سینٹ الیکشن یہ کہہ کہ وہاں ہاؤس مکمل نہیں ہے ابھی مقصود نشستوں پہ خواتین نے کچھ نئی حلف اٹھایا پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر آپ نے اس ملک کا اس ملک کے الیکشن کا اس ملک کے الیکشن ایکٹ کا اس ملک کی جمہوریت کا سیویلین بالا دستی کا ووٹ کی عزت کا جو سوا ستیہ ناس کی ہے اس پر تو آپ کو نشانے پاکستان اس 23 مارچ کو ملنا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں نہیں ملا چیف الیکشن کمیشن صاحب بہادر دوسری بات یہ ہے کہ جب آج آپ نے سینٹ الیکشن کیپی میں ملتوی کر دی کہ وہاں مقصود نشستوں پہ کچھ خواتین نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تو ہاؤس مکمل نہیں تو پنجاب ہاؤس مکمل تھا جب طریقہ انصاف کی مقصود نشستیں ان کو نہیں دی گئی تھی اور فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن وہاں حلب بھی لے لیا گیا سپیکر بھی بن گیا ڈپٹی سپیکر بھی بن گیا وزیراعلا بھی منتخب ہو گیا سندھ میں بھی ایسا ہوا بلوچستان میں بھی ایسا ہوا قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہوا اور وزیراعظم بھی بن گیا صدر بھی بن گیا اور مقصود نشستوں کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا وہاں ہاؤس مکمل تھا یہاں ہاؤس آپ ہاؤس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں جانب دارانہ فیصلوں والا اور متنازہ فیصلوں والا اور ناہل ترین الیکشن کمیشن چھتر سالہ تاریخ کا ہر مرتبہ ہر موقع پہ ایکسپوز ہوتا ہے اور ہر موقع پہ ملک و قوم کو بوران میں دھکیل دیتا ہے خیر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انیس نشستوں پر حکمران اتحاد مسلم لیگ نون پپلز پارٹی اور ایمکی ایم جیت گئی ہے سینٹ کے الیکشن جس میں نون لیگ نے چھے جیتی ہیں پی پی نے گیارہ ایمکی ایم نے ایک اور چھے انوے رکنی سینٹ میں اس وقت مسلم لیگ نون انیس ہو گئے ہیں پی پی چوبیس ہو گئے ہیں پپلز پارٹی والے چوبیس اور پی ٹی ای بیس ہیں پی ٹی ای کبھی کی پی میں آٹھ دس وہ اور جیت سکتے ہیں عساق ڈار رانم عمود علیہ السن اورنگ زیب جو وزیر خزانہ ہیں مصدق ملک انوشہ ریمان خلیل تار سندو فیصل واؤڈا اور محسن نکوی صاحب سینٹر ہو چکے ہیں اب آجائیے آگے جلدی جلدی کر رہا ہوں جو پی ٹی ای اور عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ایک نعرہ آیا ہے فیس بک سے بھی انسٹاگرام سے بھی اور ان کے ٹویٹر ایکس سابقا ٹویٹر اکاؤنٹ جو اب جس کو ایکس کا نام دیا گیا اس پر بھی ہے کہ نو مئی اسی نے کروایا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی یہ عمران خان نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انہوں نے سامنے آیا ہے پبلک کروایا ہے کہ نو مئی اسی نے کروایا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی اور عمران خان اس حوالے سے یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو نو مئی کے حوالے سے ہے وہ ساری عدالت میں لائی جائے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس پر علی امین گنڈا پور نے بھی آج گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں قرآن پر ہم سے علف لے لیں کہ ہمارا نو مئی سے کوئی تعلق نہیں اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا کر ایک ملزم کو بھی نہ چھوڑا جائے ایک مجرم کو بھی جو نو مئی کا ملزم ہے پی ٹی ای حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا یہ علی امین گنڈا پور نے کہا اور کہا کہ چھ جزت کے خط پر فل کوٹ بنائیں اور لائف سماتے کریں فارم فورٹی فائیو کھول لیں علی امین گنڈا پور نے کہا تو مریم نواز کی پنجاب میں پچیس سیٹیں بنتی ہیں نون لیگ کی قومی اسمبلی میں سترہ سیٹیں اور پپلز پارٹی کی تیرہ سیٹیں باقی سارے ہم جیتے ہوئے تھے ہم ہروا دیے گئے یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے اور عمران خان کے سوشل میڈی آکاؤنٹ سے یہ نعرہ سامنے آیا تھا اور عمران خان یہ نعرہ کوئی نیا نہیں ہے یہ مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور سارے ثبوتوں کو جوڈیشل کمیشن میں لائیا جائے اور عمران خان نو مئی کی مضمت بھی کر چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نو مئی کے ملزموں کو سزائیں دی جانی چاہیے ہیں اب آجائیے اس پر سائفر کیس پر آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ نواز شیف صاحب پر ایک اتراز اٹھ رہا ہے جو فارم فورٹی فائیو کے تحت یاسمین راشت سے ہارے ہوئے نواز شیف صاحب تین دفعہ کے وزیر عظم اور مشکوک سیٹ پر موجیں کر رہے ہیں تو خیر نواز شیف صاحب پر اتراز ہے کہ ان کی تصویر پنجاب حکومت کے اٹھے کے تھیلے پر ہوتی ہے ان کے نام سے ہی کسان کارڈ جاری شروع ہو رہا ہوتا ہے اور وہی ہر پنجاب کے ہر دوسرے پنجاب کے اہم اجلاس کی صدارت فرمارے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پرویز رشیف صاحب ہمارے دوست پرویز رشیف صاحب ہر میٹنگ میں مریم نواز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں کس حصیت میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں خیر نواز شیف صاحب پر اتراز مسلسل لگ رہا ہے کہ آٹے والے تھیلے پر ان کی تصویریں کیوں ہیں کسان کسان کارڈ ان کے نام سے کیوں ہیں کیا ان کے یہ ذاتی پیسہ ہے اپنا پیسہ ہے جسے کسان کارڈ وہ دے رہے ہیں کیا وہ آٹے کے تھیلے اپنے پیسے سے دے رہے ہیں ذاتی پیسوں سے دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے تصویریں لگا لیں لیکن اگر سرکاری پیسہ ہے سرکار کا ہے ہم غریبوں کے ٹیکسوں کا ہے تو پھر نواز شیف صاحب کی تصویریں لگانے کا مطلب کیا ہم ان کے ذرکھریز غلام ہیں کیا انہوں نے یہ ملک بنایا کہ اس کی اب نوٹ رہے گئے ہیں پنجاب میں جو نوٹ ہیں ان پر بھی نواز شیف صاحب کی تصویر لگا دیں لیکن نواز شیف صاحب دھڑا دھڑ اجلاس کی صدارتیں فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں اتراز کرنے والے جائیں جہنم میں آج ہیں جی سائفر پر سائفر خیر سے سائفر پر میں آپ کو اتنا بتا دوں کیونکہ بات لمبی ہوگی کسی دن پھر کریں گے کہ سائفر کیس پر خیر سے اسلامباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس پر جو اترازات ہوئے ہیں ڈویجن بینچ میں اسلامباد ہائی کورٹ اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ توشہ خانہ میں جیسے سزائے موطل ہو چکی ہیں سائفر میں بھی زمانت ملنے والی یہ کیس اس میں بھی سزائے موطل ہونے کا چانس ہے گو کہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے فیصلہ اسی کی طرف سے آنا ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ سائفر کیس بھی ختم ہونے والا عمران خان کے خلاف کیوں لگ رہا ہے میں جلدی جلدی پوائنٹس پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو اس وقت تک اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات کے دوران سامنے آئے ذرا سنیے سائفر کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈویجن بینچ سن رہا ہے اب تک اس فیصلے پر جس میں عمران خان اور شاہن قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی اس پر فیصلے پر جو اترازات سامنے آئے وہ یہ ہیں ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فیصلہ سنایا پچیس میں تین گواؤں پر جرہ کی اجازت نہ ملی حق کے دفاع نہیں دیا گیا چار محلوں میں کیس سنا جج کا کنڈیکٹ ٹھیک نہیں تھا پہلا اتراز دوسرا اتراز سات مارچ کو اسلامباد کے جلسے میں عمران خان نے تقریر کے دوران سائفر کاپی لہرانے اور پبلک کرنے کا الزام ہے اور جج کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس تقریر کا کوئی سرپیری نظر نہیں آتا یہ سازش کیسے ہو گئی تقریر اور یہ تقریر تو سیاسی تھی اور پھر اسی تقریر کو بنیاد بنا کر عمران خان اور شاہ من قریشی کو سزا سنائی گئی تھی تیسرا پوائنٹ عمران خان شاہ من قریشی پر بنی گالا میٹنگ کا الزام ہے بنی گالا میٹنگ اٹھائیس مارچ کو ہی تقریر عمران خان نے ایک دن پہلے ستائیس مارچ کو کی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تقریر پہلے ہو جائے اور سازش بعد میں ہو جائے یہ تیسرا اعتراض تھا یہ زینوں میں رہے کہ ایف ای آر میں سازش کی تقریر اٹھائیس مارچ درجہ اچھا چوتھا سائفر گمشدگی ٹرائل کوٹ فیصلے میں عمران خان نے غیر قانونی طور پر سائفر پاس رکھا جان بوجھ کر رکھا اور غفلت برتی گئی ٹرائل کوٹ نے کہا سزا سناتے ہوئے کہ عمران خان نے غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا جان بوجھ کر رکھا اور غفلت برتی گئی اب عدالت کہہ رہی ہے کہ اب اگر جان بوجھ کر رکھا ہے تو سزا لگ ہو گئی غفلت برتی گئی تو سزا لگ ہو گئی دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں یہ چوتھا اعتراض تھا پانچوہ سائفر میں کیا تھا کون سی کمیونکیشن کو لیگ کیا گیا عدالت کا سوال پرسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے چھٹا یہ تھا کیا کوئی دستاویزی ثبوت ہے کہ بنی گالا میٹنگ میں سازش کی گئی عدالت کا سوال پرسیکیوٹر یعنی حکومتی وکیل نے کہا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ساتھوہ کیا ٹرائل کوٹ میں سائفر کو پیش کیا گیا عدالت کا سوال پرسیکیوٹر نے کہا نہیں یہ ساتھوہ پوائنٹ آٹھوہ تھا جو عدالت نے کہا کہ نہ مدعی نے سائفر کا اصل متن دیکھا نہ تفتیشی نے سائفر دیکھا نہ سرکاری وکیلوں کے پاس سائفر ہے نہ ٹرائل کوٹ نے سائفر دیکھا مگر سائفر پر سزا سنا دی گی کیسے کوئی جواب نہیں تھا نوہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اچانک آزم خان ایک مہینے کے لیے غائب ہو جائے خاندان پیچھے سے عدالتوں میں بازیابی کی درخواستیں دیتا پھرے اور پھر آزم خان واپس آ کر کہے کہ کسی کا کیا تعلق کہ میں کہاں تھا کہاں رہا ہوں ایک مہینے عدالت کہتی ہے کہ وہ پبلک سرونٹ تھا وہ ایک اہم مقدمے کا مرکز گواہ ہے اور لہٰذا پتہ چلایا جانا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور دس آزم خان کے مجسریٹ کے سامنے بیان اور عدالت کے بیان میں فرق ہے اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ دس گواہوں کے بیان ملزمان اور ان کے وقلہ کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے اور ایک اور اتراز ہے کہ اپنے وکیل یعنی عمران خر اور شاہ مہود قریشی کے اپنے وکیلوں کو اٹھا کر ان کو کیس کے اہم موقع پر سرکاری وکیل دے دیئے گئے اب سرکاری وکیلوں نے کیا کیس لڑنا تھا ایک اور ہے کہ بنی گالا میٹنگ سے متعلق کوئی تحریری دستاویز فیصلے میں نہیں لگائی گئی اور یہ اترازات ہیں جو اس وقت تک اٹھائے جا چکی ہیں سائفر کیس چل رہا ہے لگ ایسے رائے کہ اس میں بھی عمران خان اور شاہ مہود قریشی کو ریلیف مل جائے گا پاکستان زندہ بات مل جائے گا پاکستان زندہ بات